ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل کل رات اچانک سے لکھن کے پاپا پائی یعنی کی لائیو میں آتے ہیں وہ زیادہ لٹرلی وہ زیادہ رو رہے تھے وہ اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی جس کو دیکھ کر وہ کافی ایموشنل ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ جو لکھن کے پاپا ہیں وہ انہوں نے اتنا سب بچوں کے لئے کیا اور آج ان کو یہ گالیاں اور یہ سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ ہیٹس مل رہی ہے اتنی جو نام کمایا تھا وہ سارا مٹی میں مل گیا ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد پائی کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میری آتما روتی ہے جب میں ایسا کچھ دیکھتا ہوں میں نے ایسا کیا غلط کر دیا جو آج میرے بچے میرے خلاف ہو گئے ہیں میں نے تینوں بچوں کی جو ہے اپنی مرجی سے انہوں نے کہا جس سے شادی کرنی ہے میں نے اس کے لئے ہاں کی ان کو پوری آجادی دی ہر چیز کے لئے ان کی پسند نا پسند کا خ خیال رکھا انہیں ہر شورت سویدہ دی لیکن میرے ہی بچے مجھے گالیاں دلوائیں گے ایسا مجھے پتا نہیں تھا بالکل بھی یقین نہیں ہوتا ویسے مجھے ان سب چیزوں کا مجھے نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے لیکن مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے بچے ایسے نکلیں گے تو میں بگوان سے یہی کہتا کہ مجھے اینا جنم ہی نہ دے کیونکہ میں بچوں کے ساتھ تو کوئی غلط نہیں کرتا لیکن میں خود کو ہی جنم لینے سے منع کر دیتا یہ دی مجھے پتا ہوتا کہ کل جا کر یہ بچے میرے ہی خلاف ہوں گے تو یہاں پر مطلب کچھ وہ جو ویڈیو چلائی تھی اس میں کیرتی اور لکھن کی بات ہو رہی تھی کہ یہ بچے غلط ہے جو آج ماں باپ کو رولا رہی ہیں اور وہاں آپ لائیو میں دیکھو گے کہ کمنٹ پر کمنٹ یہی کیے جارہے تھے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو آپ ان کی باتوں میں مت آؤ آپ مت ایموشنل ہو مت رو پائی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی پیرنٹس ہے وہ خود کو ریلیٹ کر رہا تھا اس چیز کے لیے کہ آج ایسے بچوں میں کیا ہو گیا کہ وہ اپنے پیرنٹس کی بات نہیں سن رہے سوشل میڈیا پر انہیں ایسے کمنٹ کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے یہاں چاہے لکھن ہو کرتی ہو نیت ہو جو بھی ہو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں اور آپ مطلب پائی کا اتنا رونا ہونے کے بعد چاہے وہ کوئی بھی فینس ہو سبی سے یہی کہنا چاہتے ہیں چاہے وہ لکھنیت کے ہو چاہے وہ بھموں کے ہو آپ مطلب ایسے کمنٹ مت کیجے کسی کو بھی کہ ان کو ہرٹ ہو ہم اپنے پیرنٹس کی لے کر سوچیں کہ ہمارے پیرنٹس کو کبھی ایسا کچھ ہوگا تو ہمیں بورا لگتا ہے تو سیم وہی ایک فیملی ہے مس یہی فرق ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے سارے اسی لیے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہاں اس ویڈیو میں دکھائی گیا تھا کہ پائی ہے بمو ہے وہ صرف اپنے مطلب خوشی کے لیے سوشل میڈیا پہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہونا بھی چاہیے ویسے کیونکہ وہ اپنی خوشی کے لیے یہاں سوشل میڈیا پہ آئی تھی کیونکہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے انہوں نے کہا تھا خود کا چینل ہو ورنہ انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے نہ آج ہے نہ کل ہے کیونکہ پائی اس قابل ہے کہ وہ اپنے پریوار کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں وہاں اب میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں چاہے وہ لکھن ہو چاہے نیتو ہو یادی گلتی ہو بھی چکی ہے تو ایک بار انہیں ماف کر دے اپنے پیرنٹس کو یا پیرنٹس سے گلتی ہوئی ہے تو اپن کہیں یا پیرنٹس کچھ کہیں لیکن نقصان دونوں طرف سے اسی پریوار کا ہو رہا ہے تو سبی سے یہی انرود ہے کہ آپ بھی یادی کسی کے فین ہو تو ایسے کمنٹ ایک طرفہ مت کیجئے آپ یہی امید کیجئے کہ پوری فیملی ایک ہو جائے پہلے جیسے ویلوکس آتے تھے ویسے ہی ویلوکس آتے رہے چاہے وہ لکھن ہو نیتو ہو میں تو یہی کہوں گی کہ ماں باپ کی کوئی گلتی ہو رہی ہے آپ کو بورا لگا ہے تو پیز انہیں ماف کر کے ایک بار ان کا ساتھ دیجئے پہلے جیسے بونڈنگ کرنے کی کوشش تو کیجئے تھوڑا سا ٹائم انہیں بھی دیجئے یہ ویڈیو ہے یہ جو ویلوکس ہے وہ ہوتے رہیں گے لیکن فیملی سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور جب یہ پیرنٹس ایسے روتے ہیں تو سب کو ہی دکھ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ہو بچوں میں بھی یہ ہونا چاہیے سب کو ہونا چاہیے میں تو یہی کہتی ہوں آپ بھی کمنٹ کیجئے ان کو پوری فیملی کو ایک کرنے کے لیے چاہے وہ لکھن کی ویلو بھمو کے ویلوکس دیکھتے ہو تو آپ لکھن نیتو کے لیے ایسے کمنٹس کیجئے ہیٹ کمنٹس کرنے کی وجہے فیملی کو ایک کرنے کے لیے کمنٹ کروگے تو شاید یہ فیملی ایک ہو جائے گی